اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میر چینل سباہد بلوچ کے چینل میں آپ سب کو ویلکم کرتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور آج میں ایک بہت سیریس ٹوپک پہ بات کرنے والی ہوں کیونکہ آج کل کے دور میں ایسے بہت سے کیسے سارے ہیں جن پہ ہمارے بچے ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بلکل بھی سیف نہیں ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پلیٹ فارم میں ان کے بارے میں بات کریں یہ نہ سوچیں کہ وہ ٹیبوز ہیں آج کے ویڈیو خاص کر میں پیرنٹس کے لیے ہی بنا رہی ہوں کیونکہ میں ریکویسٹ کرنا چاہ رہی ہوں ان تمام پیرنٹس سے جو کہ اپنے بچوں کو وہ تعلیم نہیں دیتے جیسے میں خود پڑھاتی ہوں میں نے بہت سے ایسے سٹوڈنٹس دیکھے میں نے بہت سے بچے دیکھے کہ ان کے ساتھ بہت سے ایسے حادثے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر نہیں کر پاتے کیونکہ ہم انہیں اس طرح سے گائیڈ نہیں کرتے ہم انہیں اس طرح سے ٹیچ نہیں کرتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں گوڈ ٹچ بیٹ ٹچ کے حوالے سے اور بھی بہت سے اویرنس سیشن ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ تمام چیزیں سکھایں تاکہ وہ خود کو پروٹیکٹ کرسکے تاکہ وہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرسکے کیونکہ بہت سے ایسے کیسیز میں نے خود دیکھیں ایسے بہت سے حادثے ہوتے ہیں بچوں کو پتا نہیں ہوتا ہے کہ وہ کن سے جا کے بات کریں ہمارے معاشرے میں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم پرورش سے ہی نہیں کر رہے اپنے بچوں کی لیکن ہمیں ان تیبوز پر بات کرنا ہے ہم تمام پیرنٹس ہی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں انہیں سمجھائیں کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس طرح سے حالات ہو تو وہ کس طرح سے ایکشن لے ابھی ہمارے پاس ایسے بہت سے ایپس بنے ہوئے ہیں ایسے بہت سے ادارے ہیں جو بچوں پر کام کرتے ہیں جو چائلڈ مولیسٹیشن اس پر کام کرتے ہیں تو ہمیں چھائیے کہ ہم اپنے بچوں کو ان کی تعلیم دیں اور انہیں بتائیں کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی کیوں اگر میں یوٹیوب کے ذریعے میرے جتنے سوشل اکاؤنٹ ہیں میرے جتنے میں ان تمام اکاؤنٹ کی ذریعے میری آواز تھا کہ میں دنیا تک پہنچاؤں ان تمام پیرنٹس تک پہنچاؤں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کہ وہ بچے اپنے پیرنٹس کے ساتھ کوئی چیز شیئر کریں اگر میں اپنے بچپن کی بات کروں تو میرے پیرنٹس کے ساتھ میرا ایسا ریلیشن تھا کہ اللہ نہ کریں میرے ساتھ کوئی بھی حادثہ ہوتا تھا کچھ بھی ہوتا تھا تو میں ڈاریکٹ آکے ان سے بات کرتی تھی مطلب وہ ہیزیٹیشن نہیں ہوتا تھا مجھ میں کیونکہ میرے پیرنٹس نے مجھے اس طرح سے تربیت دی تھی تو میری بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ایڈوکیشن دے آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ ٹیبوز ہیں یہ ٹیبوز نہیں ہیں آپ لوگ میرے اس میسیج کو آگے شیئر کریں گے ایک اور بات میں کہنا تو نہیں چاہ رہی تھے لیکن میں پھر سے کہوں گی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ماہین آپ بلوچی میں کیوں نہیں بات کرتی ماہین آپ کیوں بلوچی میں بات نہیں کرتی دیکھیں بلوچی میں بات کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ میری لینگوچ کو میرے میسیج کو ہر قوم ہر نسل ہر کاسٹ کے لوگ سمجھے کیونکہ جو لینگوچ میں بولتی ہوں کراچی کے لوگ بلوچستان کے لوگ سمجھتے ہیں لیکن جسے سرائیکی لوگ آگئے براوی لوگ آگئے ہمارے کلچر میں بھی بہت سے زبان ہے جو ہمارے بلوچی کو بھی نہیں سمجھ پاتے کیونکہ وہ ایک ڈیفرنٹ طرح سے بلوچی بولتے ہیں اس لئے میں اردو بات کرتی ہوں تاکہ میرے میسیج کو میں اپنے تمام لوگوں تک پہنچا ہوں اور آج کے اس ٹوپک میں میں کافی ٹائم سے میں سوشل میڈیا پر دیکھ رہی ہوں کہ اتنے سارے بچوں کی کیسز آ رہے ہیں اتنے سارے قتل کی کیسز ہیں بولی کرنے کی کیسز ہیں مولیسسیشن کی کیسز ہیں اور بچوں کے ساتھ ایسے برے برے کیسز دیکھ کر تو میں نے سوچا کیوں نہ میں اپنے یوٹیوب کے ذریعے ایک میسیج اپنے قوم کو اپنے ملک کو اپنے جو پیرنٹس مجھے دیکھ رہے ہیں خاص کر میں ان تک پہنچاؤں کیونکہ آپ اپنے گھر سے ہی سٹارٹ لیں آپ اپنے گھر پہ اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے بات کریں انہیں تعلیم دیں انہیں سکھا ہے انہیں اویڈنس پروگرم کے بارے میں سکھا ہے اور جو جو کچھ بچوں کو تو میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ انہیں یہ تک نہیں آتا ہے کہ ایمبولنس کیسے بلاتے ہیں ان کو یہ نہیں پتا ہے کہ اگر کوئی حادثہ ہو گیا اس صورتحال میں کیا کرنا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ پہلے خود ریٹھ کریں آپ پہلے خود سیکھیں اور بعد میں اپنے بچوں کو ہی سکھائیں اور آج کل تو انڈرویڈ موبائل ہر کوئی یوز کر رہا ہے ہر گھر میں انڈرویڈ موبائل ہے انٹرنیٹ ہر گھر میں ہے تو وہ تمام چیزیں جیسے کچھ ایمرجنسی ایپ آتے ہیں جو میں خود پرسنلی یوز کر رہی ہوں تو آپ لوگ وہ ایپ بھی یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو میں وہ ایپ ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گے تو وہ آپ لوگ بھی اپلوڈ کر سکتے ہیں سپیشلی گلز کے لیے وہ ایپ بہت ضروری ہے اگر آپ یونیورسٹی جا رہے ہیں اگر آپ کالیج جا رہے ہیں اگر آپ رات میں سفر کر رہے ہیں تو وہ ایپ اگر آپ کے موبائل فون میں ہے تو آپ ایزلی آپ کو ریسکیو کرنے کے لیے کوئی بھی آ سکتا ہے تو آج کے اس ویڈیو میں ہی بس اتنا ہی کہوں گی اور اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھیں مہین بھائی ہوئے بلوچ کے اس میسیج کو آگے شیئر کریں اگر آپ کو ہماری میسیج ہماری چینل پسند آیا تو اسے لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بہت شکریہ آپ سب کا